جماعت اسلامی کا ایک اور قدم مہنگی بجلے، ظالمانہ ٹیکسس کے خلاف اتجاجی دھرنوں اور مارچ کے بعد جماعت اسلامی کی میمبر سازی رائٹ کا آگاز کر دیا گیا اس مہنگ کے تحت عام عوام کو جماعت کا حصہ بنایا جانے لگا جس سلسلہ میں ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی مرکزی قیادت کے زیر احتمام میمبر سازی رائٹ مہنگ کے کیمپس لگائے جانے لگے ان کیمپس میں آئے شہریوں کو آن لائن پولٹر لائپ کے ذریعے جماعت کا میمبر بنایا جاتا ہے ایسے میں جماعت اسلامی کے بننے والے نئے میمبرز کس سوچ کے ساتھ جماعت اسلامی کا حصہ بن رہے ہیں جانتے ہیں ان کا مقصد ان کی زبانی رکھ سب آہ ماشاءاللہ بڑی معروف شخصیت ہے ملتان کی اور جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کئی دنوں سے جماعت اسلامی سے کمپین چلائی جا رہی ہے جس کا منشور ہے حافظ نئیم کا ساتھ دو حافظ نئیم کا ساتھ جماعت اسلامی کے میمبر بنو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گی جس طریقے سے وہ ظالمانہ ٹکسز اور بجلی خلاف پہلے لونگ مارچ کیا پھر دھرنا کیا اور اب جا بجا کیمپس لگا کر جو ہے میمبر شپس کروائی جا رہی ہیں آپ اس کام کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں حافظ نئیم اور مرامان صاحب نے جو یہ کمپین شروع کی ہے مہنگی بجلی، ظالمانہ ٹکسز اور آئی پی پیز سے نجات کے لیے تو انہوں نے یہ عوام الناس کی بلائی کے لیے کام کیا ہے ان کا گزاتی مفاد اس میں نہیں ہے انہوں نے یہ کمپین شروع کیا ہے کہ میمبر بنو طاقت بنو وہ جتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ آپ لوگوں کی بلائی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مختلف قسم کے مہنگی بجلی، ظالمانہ ٹکس اور آئی پی پیز کے مسائل جو آئے ہوئے ہیں لوگ تنگ ہیں ان کے لیے یہ بجلی کے بیل بھرنا بھی مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے بھی حالات بڑے خراب ہیں تو اس میں حافظ محمد رحمان کا ساتھ دینے سے عوام الناس کا ہی بھلا ہے جی پہلے میں نون لیک میں تھا اس کے بعد جوانا میں آفن نحیم صاحب کو دیکھا ہے آفن نحیم صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بجلی کے لیے درنا دیا ان جماعت کو مصادی کہ ہم نے اس لیے دوبارہ میں جوانا اس جماعت میں شملیت کی ہے اور آپ نے کس مقصد کے تحت ان کا ساتھ دینے کا اعلان کی اسلام کے لیے اسلام کے لیے اور مہنگائی اور برائی ختم پننے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے اب اس کام میں عوام کا واقعی ساتھ دے رہی ہے اور جماعت اسلامی کی یہ جو ایکٹیوٹی ہے اس کے تحت یہ با جو ہے آپ کو آپ کا حق دلوا پائیں گے انشاءاللہ ضرور دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ کون سی جماعت میں تھے میں پہلے مسلم لیگ میں تھا نواز میں نواز گروپ میں اس کو تقریباً سب کو میں نے چھوڑ دیا میں کسی کو بھی بھی بوٹ دیا تقریباً چار پانچ الیکشن تھی گھدرے میں کہا کہ بوٹ نہیں جتا کیونکہ یہاں یادمی آدھے شریف آدھے اساں کبدماش آدھے وہ شریف آدھے سمجھے جی جماعت اسلامی کا مائن میں کیسے آیا یہ باس اسلام کو دیکھ کے انہ دے پاس دل منہ دا بھی بھائی اسلام کو دیکھ کے انہ دے پاس دل منہ دا بھی بھائی اسلام کو قرآن پاک آر چیز کو سمجھنے انہ کو تو تقریری کریں تا صحیح طریقے کلمہ پہند تریک انہ کو طریقہ کار کہنے سمجھے انہیں مسلمانی طریقے سمجھنے انہیں ہر چیز کو سمجھنے اور سمجھنے اور غریب دے کوئی تارسی کر رہنے انشاء اللہ 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 انہ کو کامیاب کرے اسے حدل عوام کو اٹھے پاکستان کو وقتوں کی زلگ کے لیے لان کو مچیس کروڑ عوام کا ایجندا مہنگی مجلیز نامزور زالمانہ ٹیکسر نامزور آئی پی بیس کی لوٹ باز نامزور نامزور حکمرانوں کی ایاشیہ نامزور آئی ایلک کی قرامی نامزور جمال اسلامی کتمبر بنیے حافظ رہیم اور رحمان کی قوبر بنیے حق کو عوام کو حق کو پاکستان کو بڑھلو اس زلگ کے نلام کو حافظ رہیم اور رحمان کی قوبر بن کر زالمانہ نظام سے نجات حاصل کریں مہنگی مجلی نامزور نامزور زالمانہ ٹیکسر نامزور آئی پی بیس کی غلامی نامزور حکمرانوں کی ایاشیہ نامزور آئی احمد کی غلامی نامزور جماعت اسلامی کے ممبر بنیں حافظ رہیم اور رحمان کی قوبر بن کر اس زالمانہ نظام سے نجات حاصل کریں حق کو عوام کو حق کو پاکستان کو بڑھلو اس زلگ کے نلام کو جماعت اسلامی کی ممبر صاحبی محمد جماعت اسلامی کی ممبر بنیں جماعت اسلامی کی قوبر بنیں حافظ رہیم اور رحمان کا ساتھ دیں اپنے حق کے لئے اٹھیں اپنے حق کے لئے اٹھیں اپنے حق کے لئے اٹھیں اس کے حوالے سے بڑھیں زالمانہ نظام کو پسلنے کے لئے رحمانی کا ساتھ دیں جماعت اسلامی کے ممبر بنیں مہنی بجلی رامنزور زالمانہ ٹیکسر رامنزور